بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی صداتی دیزام نہیں آنا چاہیے اور آج حامد میر نے تمام حدے پار کر دی دیکھنا جن آج حامد میر نے ریاست پاکستان کے خلاف علانے جنگ کر دیا حامد میر نے کہا کہ ہم اس چیز کے خلاف آواز رکھائیں گے ہم پورے پاکستان میں اتجاد کریں گے مہارس میر جہاں پر حامد میر کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ بہت ہی جل جیل جانے والے ہیں ایک دو کوڑی کا انسان جو کہ موٹر سیکل پر آفیس جاتا تھا اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آیا اور اتنی زیادہ گاڑی ہے کہاں سے آئی یہ تمام در حساب کتاب اب ریاست پاکستان نے حامد میر سے لینا ہے اور حامد میر کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ بہت ہی جل جیل میں جانے والے ہیں کیونکہ ابھی دیکھ لیں کہ شریف خندان جیل میں ہے عاصف علی زداری بھی جیل میں ہے اور مریم نواز بھی جیل میں جانے والی ہیں اور حامد میر نے مسرسل پچھلے پندرہ سے بیس سال سے ان کا تعلق انہی لوگوں سے رہا ہے حامد میر کو جب اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت ہی جل جیل میں جانے والے ہیں اور ان سے پوچھا جائے گا کہ حامد صاحب آپ کے پاس اتنی جائدات کہاں سے آئی آپ کی آمدنی سے زیادہ آپ کے اساس جات ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ایسا کون سا کام کرتے ہیں یا پھر ایسا کون سا کاروبار کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے جمع ہو گئے ہیں جس سے آپ نے گاڑیوں بھی لے لی کراچی میں پلاٹ بھی لے لے اور بہر کے ملکوں میں آپ کے اکاؤنٹ بھی بنے ہوئے ہیں جس کے بعد کیا ہوا کہ حامد میر نے ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے کا سوچ لیا دیکھیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ احباب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڑ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں دیکھیں آجین جہاں پر ہم ایک سوال صرف اپنے تمام سبسکرائب سے کرنا چاہیں گے جنہوں نے جواب ہمیں کمٹس بکس میں دینا ہے اور لازمی دینا ہے کہ حامل میر کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کیا یہ ملک پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں کیا یہ واقعہ میں سچ میں پاکستان کا غدار ہے اور اس کے پاس جتنی بھی جائدات ہے وہ ساری کی ساری حرام کے پیسوں کی ہے اس معاملے میں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہیں کمٹس بکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دیکھیں آجین جہاں پر ہم آپ کے ایک سب سے اہم بات بتاتے چلیں کہ حامل میر کی جو کارڈ رکارڈنگ ہے اگوازیسان طالبان کے ساتھ جس میں وہ آرمی چیف کے بارے میں بات کر رہے تھے دیکھیں آجین کوئی بھی صحافی یا پھر اینکر وہ جب کسی بھی چیز کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے تو اگر وہ صرف لکھتا ہے تو اس پر سات سال کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے لیکن حامل میر کی یہاں پر پوری ایک سے دو گھنٹے کی آر ڈیو رکارڈنگ جو کہ آپ گگل پر سج کریں گے تو آپ کو مل جائے گی ہم یہاں پر پلے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ رکارڈنگ بہت زیادہ لمبی ہے جس میں وہ اگوازیسان طالبان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آرمی کے بارے میں حساس انفارمیشن لیک کر رہے ہیں آپ لوگ گگل پر سج کریں آپ کو مکمل وہ چیز مل جائے گی اب بھی اس چیز کو سامنے لے کر آنا ہے اگر حامل میر کو سزا نام بھی دی گئی تو حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سکس کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس انسان کو سزا سنائیں گے کیونکہ اس نے سب سے پہلے اسلامی صدادتی نظام کے خلاف آواز اٹھائی اور اب ریاست پاکستان کے خلاف بغامت پر جانے کے لیے یہ انسان تل چکا ہے اور اس کے پیچھے جو بھی صحافی اینکر اس کو سپورٹ کرے گا وہ جیل میں جائے گا دیکھیں ناظرین ہم یہاں پر ایک بات بتا دیں تمام صحافیوں اور اینکروں کو کہ آپ حامل میر کو ذرا بھی سپورٹ نہ کرنا اگر آپ حامل میر کو اس وقت سپورٹ کریں گے تو آپ حامل میر کے پیچھے پیچھے جیل جائیں گے کیونکہ حامل میر بہت ہی جل جیل میں جانے والے ہیں کیونکہ ان پر بہت سے الزمات آئید ہو چکے ہیں اور ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے پاس جتنی بھی جائجات ہے وہ ساری کے ساری حرام کی پیسے کی ہے اور اب ریاست پاکستان حرکت میں آ چکی ہے کیونکہ اس دفعہ ملک پاکستان کی دول بہت ہی مضبوط آتھوں میں ہیں اور وہ تمام طرح حساب کتاب ان سے لیا جائے گا جب ان کے پاس حساب کتاب نہیں دینے کے لیے رہ جائے گا تو ان کو جیل ہوگی اور سب سے بڑی بات اگر آپ ایک اینکر یا پھر ایک صحافی ہونے کی حسیت سے پاک آرمی آئی ایس آئی یا وزیراعظم عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بھی بات کریں گے تو آپ کو سات سال کی قید سنائی جائے گی جبکہ آپ اگر ٹوٹر یا انسیگرام پہ پاک آرمی آئی ایس آئی اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بھی بات لکھتے ہیں تو پھر بھی آپ کو سات سال کی قید سنائی جائے گی لیکن جہاں پر آپ گگل سرچ کریں تو حامد میر کی آرڈیو ریکارڈنگ جو کہ لیک ہو چکے ہیں وہ آپ کو مکمل ملے گی اب بھی اس چیز کا حساب کتاب بھی لینے ہیں دیکھیں ناظرین اس وقت جتنے بھی چور ہیں ملک پاکستان کے ان کے خلاف ایکسل لیا جا چکے ہیں اور اسی بات کا ڈر حامد میر کو دن بہ دن کمزور کرتا جا رہا ہے کیونکہ حامد میر بھی بہت ہی جل گرفتار ہونے والے ہیں کیونکہ یہ ایک انسان نہیں بلکہ حیوان ہیں دیکھیں ناظرین یہ انسان ایک موٹر سیکل پر آفیس جاتا تھا ایک موٹر سیکل سے عربوں اور خربوں کے حساب سے دولت حامد میر کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آئی وہ سارا حساب کتاب حامد میر نے اب پیش کرنا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑا ثبوت ملک ریاض نے جو ٹی وی پر سب کے سامنے آ کر کہا تھا کہ میں نے حامد میر کو تین کروڑ روپے دیئے تھے کس لیے دیئے تھے تاں کہ وہ مجھے سپورٹ کرے وہ بھی بیان حامد میر کے اگنس پاکستان کے سرکاری اداروں کے پاس جمع ہو چکے ہیں مہارس میں جتنے بھی صحافی اینکر اور نیوز چینل ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے بکی ہوتے ہیں پاکستان میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں آج سے پہلے نون لیگ کے حکومت تھی ان لوگوں نے مسلسل نون لیگ کو سپورٹ کیا جس کے بعد کیا ہوا کہ جو بھی انسان موٹر سیکل پر آفے جاتے تھے وہ آج گاریوں پر گھوم رہے ہیں اور آج جب ان سے حساب کتاب کا وقت آیا تو وہ ریاست پاکستان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں ان پاگلوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جو ریاست پاکستان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زمین کے نیچے دبائے جاتے ہیں کیونکہ ریاست پاکستان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا جس کی ساب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے پاکستان کی پاک آرمی اور ریاست پاکستان کا مقابلہ کرنے کا سوچا اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا جبکہ ان کو سپورٹ راہ کی اسرائیل اور امریکہ کی تھی جب پی ٹی ایم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے شریف خندان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے آصف علی زنداری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے ملک کے اندر پراکستی وار پر قابل کیا جا سکتا ہے تو حامد میر کیا چیز ہے حامد میر اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ان کی بھول ہے مالس بن پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا منشیال فروش انسان کون ہے رانہ سناؤلہ جو کہ اس وقت قانون کی گرف میں ہیں رانہ سناؤلہ کو سپورٹ ہر طرف سے دی لیکن پھر بھی سرکاری اداروں نے حرکت کی اور رانہ سناؤلہ کو گرفتار کا لیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں جب آپ رانہ سناؤلہ کی تصویر دیکھیں گے تو یقین کریں رانہ سناؤلہ کی تصویر کو دے کر بہت سے لوگوں نے سبق حاصل کرنا ہے جب رانہ سناؤلہ کی خلاف کروائی ہو سکتی ہے تو حامد میر کیا چیز ہے حامد میر کی خلاف کروائی آج سے نہیں بلکہ پہلے سے ہی کر دینے چاہیے تھی کیونکہ یہ انسان پاکستان کا سب سے بڑا دشمن اور غدار ہے کیونکہ اس انسان نے سب سے پہلے اسلامی صدارتی نظام پر آواز اٹھائی تھی سب سے پہلے حامد میر نے اور اس کے بعد تاہر صدیقی نے اسلامی صدارتی نظام پر آواز اٹھائی تھی یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام آئے کیونکہ ان لوگوں کو پہلے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر اسلامی صدارتی نظام آ گیا تو سب سے پہلے نیوز اینکر اور صافیوں کو پکڑا جائے گا اور حساب کتاب لیے جائے گا کہ آپ کی اتنی آمدنی نہیں جتنے آپ لوگوں نے اساسے بنا لیے اس لئے بربانی کر کے ہمیں تمام حساب کتاب دیں مالے سے بھی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ حامد میر کے خلاف آواز اٹھانی ہے کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کا آواز اٹھانا فرض بنتا ہے کیونکہ اب ریاست پاکستان کو گرانے کی کوشش کی جاری ہے ہمارے سرکاری اداروں کو گرانے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم تاہا صدیقی اور حامد میر کو دیکھنا جن ان لوگوں کے خلاف ہم لوگوں نے آواز اٹھانی ہے کیونکہ ان لوگوں نے نیوز چینل کا غلط اسمال کیا ڈراموں کے ذریعے اور جادو ٹونے کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی سوچ کو منفی کر دیا پاکستان کے ذنوں میں ایسی ایسی باتیں ڈالی جس کی وجہ سے وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں حکومت کو گرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ان سب چیزوں کے پیچھے کون ہوتے ہیں یہی نیوز چینل والے دیکھنا جن ہمارا کام ہے ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو سچائی سے اگاہ کرنا اب آپ لوگوں کا فرض ہے کہ ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ اصل حقائق کیا ہیں کس طریقے سے حامد میر اسلامی صداتی نظام کے خلاف کھڑے ہیں اور ریاست پاکستان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں مالی سمین آج کیلئے اتنے ہی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسی سپورٹ کرتے رہے اور ہمارا وعدہ ہے ہمیں جیسے کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیا کریں